عوض باللہی من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت رحم والا ہے اسلام علیکم آج کی جو ریسپی میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائی ہے وہ ہے چکن اور مٹر کا پلاو سپائسی پلاو تو یہاں پہ میں نے جو ہے تقریباً ایک سے دیڑ کلو چکن ہے میرے پاس اور مٹر ہے ایک کپ اور پانس سے چھے ادر ٹیماتر ہے تین سے چار ادر پیاز ہے جو کٹلی ہے مرچے ہیں ہری دہی جو ہے وہ تقریباً ایک پاو سے زیادہ ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈھائی گلاس چاوال ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ادرک لسن ہوگا اور دھنیاں وغیرہ ہوگا جو کہ میں بعد میں ڈالوں گی اور یہاں پہ میں جو ہے وہ پلاو جو اپنا بنا رہی ہوں وہ ہے نیشنل کا میں نے پیکٹ لیا تھا پلاو مسالے کا تو آج میں اس کو ٹرائی کروں گی کس طریقے پر بند تو سب سے پہلے دیکھ چیلوں گی اور اس میں میں آئل ڈالوں گی تقریباً دو کھانے کے چمچے بھر کے سالن والے جو ہوتے ہیں اور جب وہ تھوڑا سا ہلکا گرم ہو جائے گا تو جو میرے پاس پیاس تھی جو کہ میں نے باریک کٹ لی تھی وہ میں ڈال دوں گی اس میں پیاس رہنے کے بعد یہ کروں گی کہ تھوڑا گرم مسالہ ڈالوں گی یعنی کہ دارچینی کا ایک ٹکڑا ہے بڑی ہلائچی ہے لونگیں ہیں اور گول والی مرچے یہ بھی میں ساتھ میں ہی ڈال دوں گی اس کے اور تھوڑا سا جب کلر چینج ہو جائے گا پیاس کا تو میں تیس پاد اس میں نہیں ڈال لیں ہوں بس میں اتنے ہی گرم مسالے اس میں ڈالوں گی کیونکہ بہت زیادہ گرم مسالہ جب آتا ہے کھانے میں تو پھر وہ اچھا بھی نہیں لگتا اور ہر گرم مسالہ ہر چیز میں ڈالتا بھی نہیں ہے تو جب یہ تھوڑا سا کلر یہاں پہ چینج ہو جائے گا تو میرے پاس دو کھانے کے چمچے ادر کلسن کا پیسٹ ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور خیال رہے کہ پیاس جو ہے وہ جلنا نہیں چاہیے بس تھوڑا سا اس میں آرومہ آ جائے ادر کلسن کا اور اس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے میں اس کو تھوڑا سا مسٹر کروں گی اور پھر جو میرے پاس ٹیمارٹر تھے وہ جو میں نے رفلی چاپ کیے ہوئے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اب اس کو اچھے سے بھنائی کرنی ہے یعنی کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ پلاو میں ثابت یا بڑے پیس نظر نہیں آئے تقریباً اتنی دیر میں کروں گی کہ دیکھیں یہ میش ہو گئے اور گل گئے ٹھیک ہے اس کے بعد میرے پاس جو دہی تھا وہ میں اس میں ڈال کے مسالے کو اپنے بھونوں گی ابھی میں نے اس میں مسالہ نہیں ڈالا ہے صرف پیاس ٹیمارٹر اور دہی کا میں یہ پیسٹ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہاں پہ پیکٹ لیا ہے نیشنل پلاو مسالے کا جو کہ میں دکھانا آپ کو بھول گئی ہوں تو وہ میں اس میں پورا دیر پیکٹ ڈال دوں گی کیونکہ میں ڈھائی گلاس شاول بنا رہی ہوں یعنی ڈھائی کلو کے قریب بنا رہی ہوں تو میں اس میں جو ہے وہ پورا دیر پیکٹ ایک اس کا مسالہ ڈال دوں گی اور اس کے علاوہ میں اس میں کوئی ایکسٹر مسالہ نہیں ڈالوں گی اب ہمیں اس کی بھنائی جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے پہ کرنی ہے یعنی کہ تھوڑا سا جو یہ آئل ہے یہ چھوڑ دے اور یہ جو مسالہ ہے یعنی اتنی دیر میں اس کو چمچہ چلاؤں گی کہ مسالہ میرا اچھے سے بھن جائے اس کے بعد میں پاس ہی چکن تھی دھو کے جو رکھی بھی تھی تقریباً ایک سے در کلو کے قریبی ہے یہ تو وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ہمارا دوسرا اسٹرپ یہ ہے کہ ہم نے اس مسالے کو اتنا اچھا بھننا ہے یعنی اس کی بھنائی کرنی ہے کہ چکن گل جائے لیکن اتنی بھی نہ گل جائے کہ وہ بلکل ہی جو ہے وہ ٹوٹ جائے پلاو میں مکس ہو جائے جب چکن گل جائے گی تھوڑی سی یعنی آدھی سے زیادہ تو میرے پاس مٹر تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور مٹر کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے تو بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں مٹر ڈالنے کے بعد یہ کروں گی کہ یہاں پہ تقریبا پلاو کا مسالہ بھن چکا ہے تو میں اندازے سے اس میں پانی ڈالوں گی تقریبا سمجھ لیجئے آپ کے دھائی گلاس چاول ہیں تو میں اس میں تقریبا اتنا پانی ڈالوں گی کہ چاول زیادہ بہت زیادہ نہ اس میں ڈپ ہو جائیں مطلب گیلے نہ ہو جائیں یعنی سمجھ لیں دھائی گلاس چاولوں میں میں پانچ گلاس کے قریب پانی ڈال لی ہوں بڑے والے اور جب اس میں کھول آ جائے گی تھوڑی دید کے لیے میں نے ڈھککن ڈھانگ دیا تھا جو چاول میں نے دھو کے وگو کے رکھے تھے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اگر آپ بہت زیادہ پانی ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد چاول ڈالیں گے تو آپ کے چاول جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں گے تو کم پانی میں نے ڈالا ہے اور اس کو دوبارہ میں ڈھانگ دوں گی تاکہ یہ اسٹیم میں گل جائیں اس کے علاوہ میں یہ کروں گی کہ اگر تو میں دیکھوں گی کہ پانی کام ہے تو میں سائیڈوں سے تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ اسٹیم میں کیا کہتے ہیں اچھے سے پک جائیں دیکن پہلے ہی زیادہ پانی ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے چاول جو ہیں وہ گیلے ہو جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ بعد میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو دم دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جو پلاو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلم پہ چھوڑ دیا دہا دم ہونے کے لیے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے میرا چکن کا مٹر والا پلاو سپائسی بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے اور اس میں سے دیکھیں سٹیم اٹھ رہی ہے اور کتنی آسانی سے ایزیلی یہ بن چکا ہے اور میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اس میں سے سٹیم بھی اٹھ رہی ہے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت مزدار اور سپائسی اور یمی سا یہ مٹر چکن کا پلاو میں نے بنایا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ بننے کے بعد کیسی بنی ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ایزی ریسیپی سے آپ لوگ باخبر رہ سکیں تو انشاءاللہ پھر جلدی ملوں گی کسی اچھی ایزی چھوٹی سی اور نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی